بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامین اکرام آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یہ دولت کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں رات سونے سے پہلے ایک لفظ پڑھ لیں اور پھر سو جائیں صبح ہونے سے پہلے پہلے انشاءاللہ آپ کو غیب سے دولت ملے گی بستر کے نیچے سے دولت کے ملنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کو غیب سے دولت عطا فرمائے گا رزق عطا فرمائے گا مال عطا فرمائے گا آپ کی ہر پرشانی دور ہو جائے گی ہر مسیبت آپ سے دور ہو جائے گی اور ہر مشکل ہٹ جائے گی مشکلات میں گرا ہوا یہ انسان مسیبتوں میں بھنسا ہوا یہ انسان اور حالات کے اجڑی شاہوں کے اندر یہ سسکتا ہوا بلکتا ہوا بلبلاتا ہوا یہ انسان جب دنیا کے سارے رستے مسدود ہو جاتے ہیں بند ہو جاتے ہیں تب یہ انسان اللہ کے در کی طرف آتا ہے آج مشکل اتنی آ پڑی ہے آپ پر کہ ہر وقت آپ کے سر میں درد رہتا ہے ڈپریشن کا آپ شکار ہیں کیوں بیوی بچے پیسے مانگتے ہیں پیسے نہیں ہیں دولت نہیں ہے رزق نہیں ہے ماں باپ کی حدمت کرنا چاہتے ہو دل تو بہت کرتا ہے کہ میرے ماں باپ بھی معاشرے کے اندر ایک اچھے اور پرسکون زنگی گزار سکیں لیکن کیا کروں دولت جو نہیں ہے بہن بھائیوں کو دینے کا ان کی مدد کرنے کو جی چاہتا ہے لیکن کیا کروں دولت نہیں ہے اپنے پاس اتنا نہیں ہے کہ اب خود سروائیو کر سکوں خود اپنے بچوں کا پیٹ پال سکوں میں تو دوسروں کو کیا دوں گا اپنے بچوں کے کپڑوں کے لیے جوتیوں کے لیے اپنے بچوں کے رزق کے لیے خود اپنے لیے اپنی ماں باپ کے لیے بہت سخت پرشان ہے تو جلدی کیجئے اس عمل کی طرف آئیے یہ ایک ایسا عمل ہے دولت والا عمل یہ ایک ایسا عمل ہے جو رزق والا عمل ہے میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہی یہ مسئلہ درپیش ہے لوگ اپنی داستان سناتے ہیں یاد رکھئے گا لوگ انہیں ہی داستان سنایا کرتے ہیں جنہیں لوگ اپنا مسیحہ سمجھتے ہیں جنہیں لوگ اپنا درد مند سمجھتے ہیں درد دل اسی کے سامنے کھول کے رکھتے ہیں تو آتے ہیں لوگ اپنی اپنی آبیتیاں سناتے ہیں لوگ یقین جنہیں جب انسان سنتا ہے کلیجہ مو کو آتا ہے اگر کچھ بیان کروں آسمان ٹوٹ کے زمین پہ آتا ہے اگر خاموش رہوں تو کلیجہ مو کو آتا ہے لوگوں کے حالات سن کے پھر ایسے لگتا ہے کہ میرے اللہ نے ہمیں اتنا دیا ہے ہم نہ شکر ہیں جب انسان دوسروں کے حالات سنتا ہے یقین جنہیں ایک سفید پوش عالم دین میرے پاس آیا اب میں نے سمجھا یہ بہت ہی پیسے والا آدمی ہے خوشحال زندگی بسر کر رہا ہے لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ بھی آج اپنا درد دل سنانے کے لئے حاضر ہوا ہے جب اس نے سنایا تو اللہ گواہ ہے کہ جیب کے اندر جتنی پیسے پڑے تھے مجبور ہو گیا اس کو دینے کے لئے کہ اتنا مجبور تھا وہ یہ سفید پیش پوش لوگ نہ کسی کے سامنے اپنی مسئیبت کو رکھ سکتے ہیں اور نہ کسی سے اظہار کر سکتے ہیں میرے بھائی آئیے اللہ کے در پہ میں نے اسے یہ عمل بھی دیا ہوں کچھ عرصے کے بعد جب وہ دوبارہ ملا تو یقین جانئے سوٹ لے کر آیا اور بڑی چیزیں میں نے کہا حضرت یہ کیا ہے کہتے ہیں حضرت وہ جو آپ کے پاس سے گیا اللہ نے نقدی کے ساتھ میری مدد کی تو میں نے کہا میرے بھائی یہ وظیفہ ہے ہی نقدی کی مدد والا کہ اللہ غیب سے آپ کو دولت اتا کرے گا پیسے اتا کرے گا مال اتا کرے گا لیکن اس کے لیے چار شرطیں ہیں پہلی شرط کہ آپ نے اس عمل کو کرنے سے پہلے صدقہ کرنا ہے اگر صدقہ نہ کیا تو یہ عمل بے سود ہو جائے گا اس عمل کو کرنے سے پہلے دوسری شرط پرندوں کے لیے چھت پہ کچھ نہ کچھ ڈال دیجئے اگر نہ ڈالا تب بھی یہ عمل نہیں کرے گا تیسری شرط تنہائی میں یہ اس عمل کو کرنا ہے اور چوتھی سطح یکسو ہو کر پورے یقین عقیدے اور اعتماد کے ساتھ اس عمل کو کیجئے معاذ السمینے کرام اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں یہ لازمی رکھے گا یا اللہ تمام انسانوں کی مشکلات کو حل فرما دے معاذ سمینے کرام تو چلتے ہیں وظیفے کی طرف وظیفہ کچھ یوں ہے کہ جب آپ رات کو بستر پر جا رہے ہیں تو جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا عمل کر لیں عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لی اور یقیناً ہر مسلمان نماز تو پڑھتا ہے اور نماز کے بعد جب وہ دعا مانتا ہے تو میرا اللہ اس کی دعاوں کو قبول بھی کرتا ہے تو آپ نے نمازِ عشاء ادا کر لینی ہے پھر مسلحِ رسول پہ بیٹھ کے پھر جانِ ماس پہ بیٹھ کے قبلہ رخ ہو کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے تین بار تعوض پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تین ہی بار آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر تین بار درودِ پاک آقاِ کائنات مدنی کریم پر پڑھئے گا اللہم سلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھنے کے بعد معذر سامین اکرام یہ ایک عمل یہ ایک نام اللہ کا یا رزاق بلکہ اس کے ساتھ ایک عمل ایک نام اور یا فتح یا رزاق یا فتح یہ دونوں نام اللہ کے ہیں آپ نے ایک ہزار تین سو تیرہ مرتبہ آپ نے پڑھنے ہیں پھر اس کے بعد تین بار آپ نے درودِ پاک پڑھ لینا ہے اور تیتیس مرتبہ آپ نے استغفار کرنا ہے یاد رکھئے گا یہ عمل کرتے وقت آپ نے اتنی کوشش کرنی ہے کہ آپ کے جسم کا ہر ہر عضو اللہ کی طرح متوجہ ہو زبان سے بھی یا رزاق یا فتح کہیں دل بھی گواہی دے رہا تو یا رزاق ایک ہی نام ہے رزق والا لیکن یا فتح میں نے کیوں لگا دیا ساتھ یہ بعض لوگوں کے نزدیک جمع کچھ علماء کرام محققینِ عظام اس کو کہتے ہیں کہ یہ اسمِ عاظم ہیں یہ اسمِ عاظم ہیں اسمِ عاظم کے ساتھ جب اللہ سے انسان دعا مانتا ہے تو میرا رب قبول کرتا ہے معاذ سمینِ کرام ویڈیو کو سواب کی نیت سے صدقِ جاریہ سمجھ کر آپ نے شیئر کرنا ہے تو یا رزاق یا فتح پڑھنے کے بعد تین مرتبہ درود پاک پڑھ کے تیتیس مرتبہ استغفار پڑھیں آپ کا عامل مکمل ہو جائے گا ویڈیو کو سواب کی نیت سے صدقِ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا نہ بھئے گا